بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ازار اقبال چدڑ ہے میں ریل سٹیٹ اور پراپٹیز کے حوالے سے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں اگر آپ ریل سٹیٹ اور پراپٹیز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کے ساتھ رہیں جیتو محزیز ناظرین آج موٹر وی ویلی ایک سوسیٹی ہے اس کی مکمل اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے ریٹ کیا ہے ایف ڈی ایس اپ روڈ ہے یا نان اپ روڈ ہے سہولیات کونسی ہیں اور لوکیشن کے حوالے سے ریٹ کے حوالے سے ساری اپ ڈیٹ آپ کو دی جائے گی تو ویڈیو مکمل دیکھئے گا ویڈیو میں انشاءاللہ ویڈیو کے حوالے سے مکمل اپ ڈیٹ آپ کو دی جائے گی اگر آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ اس معلومات سے معلوم محروم رہ جائیں گے اور آپ کو دوبارہ نمبر برابطہ کرنا پڑے گا وہی سوال جواب جو میں ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں وہی آپ کو کرنا پڑیں گے تو ویڈیو مکمل دیکھیں گے سب سے پہلے موٹروے ویلی کی لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں سرگودہ روڈ پہ موٹروے انٹرچینج جو ہے اس کے بالکل ساتھ مین روڈ پہ یہ اس کا گیٹ بنتا ہے وہاں پہ یہ ایک بڑی پاپولر سوسائٹی ہے کافی پرانی سوسائٹی ہے تقریباً کو پانچ سات سال ہو گئے ہیں اس کو ڈیویلپ ہوئے کافی ساری ریاشے ہو چکی ہیں بڑی خوبصورت سوسائٹی ہے ریجسٹری انتقال والے ہی پراپٹی ہے موٹروے ویلی کے ڈیویلپر کے نام کی بات کی جائے تو مین یونس صاحب ہیں امیہ ٹاؤن بھی انہوں نے ہی ڈیویلپ کیا تھا ایک سرگودہ روڈ پہ گوشن مکہ سوسائٹی ہے وہ بھی انہوں نے ڈیویلپ کیا تھا اور موٹروے ویلی بھی انہوں نے ہی ڈیویلپ کیے بڑے پپولر اور کامیاب ڈیویلپر ہیں ان کا ہی یہ پرجیکٹ ہے تقریباً ریشیں جو ہیں یہ پچاس فیصد جو فیس وان اور فیس ٹو پہلے بلاک ہیں ان میں آپ کو پچاس فیصد ریشیں دیکھنے کو ملیں گی بڑے خوبصورت گار ہیں کٹنگ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو تین مرلا پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا اور چودہ مرلا اور کچھ پلات کنال کے بھی ہیں جو تھوڑے پلات ہیں اس کی کٹنگ میں آپ کو مل جائیں گے تین مرلا پلات کے سیز کی بات کی جائے تو اٹھارہ پنٹالیس اس کا سیز بنے گا پانچ مرلا پلات کے سیز تیس بائی پنٹالیس آپ کو سیز میں ملیں گے اور سات مرلا پائنٹیس پچپن سات مرلا کے سیز فرنٹ آپ کو پائنٹیس فٹ ملے گا اور پچپن فٹ لینتھ ملے گی دس مرلہ کی چالیس فیٹ فرنٹ ملے گا اور ستر فیٹ لیندھ ملے گی آپ کو اسی طرح بارہ مرلہ کی چالیس فیٹ فرنٹ ہوگا اور اسی اسی فیٹ اس کی لیندھ ہوگی سمجھولیات کی بات کی جائے تو آپ کو یہاں پہ پہلے جو فیس ون اور فیس ٹو بلا کے ان میں آپ کو پانچ پارک ملیں گے ایک بڑی مسجد بنائی گئی ہے سٹیڈ لیکٹے وغیرہ ہیں الیکٹریسٹی مجود ہے سیوری سسٹم مجود ہے سکیورٹی چوبیس گھنٹے یہاں پہ مجود ہے انٹرنیٹ کی سہولیات یہاں پہ مجود ہے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں مسجد سامنے آپ کو یہ بڑی مسجد بنائی گئی ہے بڑی خوبصورت ہے روڑ کے سیز جو ہیں سب سے بڑا روڑ جو ہے وہ گرین بیلٹ جو دیئے گئے ہیں وہ ستر فیٹ کے ہے اور کم سے کم سیز میں جو آپ کو پانچ پیس فیٹ کے سیز میں آپ کو روڑ ملیں گے بڑی بہترین اور پاپولر سوسیٹی ہے فیس ون اور فیس ٹو کے اگر بات کی جا تو یہ ایف ڈی اے سے ابھی تک اپروول ان کو نہیں ملی لیکن ان کی فائل سبمٹ ہے انہوں نے آگے ایک پھر فیس تھیری بھی دے دیا ہے اس کی ایکسٹینشن دے دیئے تو وہاں اس کا نام موٹر وے ہومز رکھا ہے اس کی ایف ڈی اے سے اپروول مل چکی ہے وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں یہ موٹر وے انٹرچینج کے ساتھ ساتھ بنتی ہے فیصل آباد میں یہ سوسیٹی بنتی ہے بڑی خوبصورت سوسیٹی ہے اور ریٹ بھی یہاں پہ آپ کو بہت مناصب ملے گا یہاں پہ آپ کو کیش پہ ہی پلات ملیں گے اسٹالمنٹ پہ نہیں ملیں گے کیونکہ یہ جہاں پہ آپ ری سیل میں پلات موجود ہیں تو کیش پہ ہی آپ کو ملیں گے ریٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں میں موٹر وے ویلی کے فیس ون اور فیس ٹو کے ٹوٹل رکھے کی بات کی جا ہے تو تقریباً اس کا پینسٹھ اکڑ رکھبہ بنتا ہے آگے جو انہوں نے ایکسٹنشن موٹر وے ہومز دی ہے اس کا تقریباً پینس اکڑ اس کا رکھبہ بنتا ہے تو تقریباً ایک سو اکڑ کے ٹوٹل رکھبہ اس کا بان جاتا ہے فیس ٹو ہے جو ہے وہاں پہ بھی ترک الیکٹریسٹی انہوں نے نہیں دی فیس ون میں ٹوٹل الیکٹریسٹی موجود ہے پچاس فیصد گھر بن چکے ہیں ریشے ہیں یہاں پہ ریٹ کی بات کی جائے تو فیس ون اور فیس ٹو میں لوکیشن وائز ریٹ ہے تو کم سے کم جو لو ریٹ ہے یہاں پہ ساڑھے چھین لاکھ روپے مرلہ کے ساتھ سے ریٹ چل رہا ہے اور جو ہائی ریٹ جو ہے وہ تقریباً آٹھ لاکھ روپے تک چلا جاتا ہے لوکیشن وائز ریٹ ہے پارک فیسنگ کارنر کا جو گیٹ کے قریب لوکیشن بنتی ہے ان کے ریٹ تھوڑے سے ہائی ہے باقی تھوڑے سے پیچھے چلے جائے چار قدم تو وہاں پہ ریٹ کم ہے ساڑھے چھین لاکھ روپے لو ریٹ یہاں پہ چل رہا ہے بڑی خوبصورت سوسیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ وغیرے کارپٹ ہو چکے ہیں کچھ گھر نئے بھی بنایا جا رہے ہیں زیادہ تر گھر بن چکے ہیں مرکی آپ کو یہاں پہ فیل وغیرہ نہیں ملے گی ریجسٹری مل سکتی ہے ایکسٹینشن میں جو اس میل ہوم انہوں نے دیا ہے یہاں پہ پہ پہنچ چکے اس لوکیشن پہ یہاں پہ بھی کام ابھی جاری ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پہ بھی روڈ اسی طرح کرین بیلٹ دیئے گیا ہے پارٹ دیئے گیا ہے مسجد دیگی ساری سہولیہ دے رہے ہیں اس کی پھر یہ آگے جا کے جو صدار بائی پاس ہے سرگودر روڈ کی طرف بڑھتا صدار کی طرف اس کی طرف بھی ایک گیٹ اس کا بنایا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے مشینری کام کر رہی ہے روڈ بغیرہ کار بن چکے ہیں تو یہاں کے ریٹ کے اگر بات کی جائے تو پانچ لاکھ روپے لو ریٹ ہے اس میں ہیل ہوم ایکسٹینشن کی بات کر رہا ہوں اور ہائی ریٹ جو ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپے تک چلا جاتا ہے لوکیشن وائز یہاں پہ ریٹ چل رہے ہیں کیش پہ یہ آپ کو پلات ملیں گے زیادہ سے زیادہ وان فور بیاننا کر کے آپ کو دو تین بار کا ٹائم مل سکتا ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں صدار بائی پاس والا روڈ رائیڈ سائٹ پہ آپ کا نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل نیو آج ہی انہوں نے روڈ کارپٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ روڈ نیو ہی بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی ریٹ شروع ہو چکی ہیں تو جلدی یہاں پہ بھی ریٹ شروع ہو جائیں گی موٹر وے ہومز جو ایکسٹینشن انہوں نے دی ہے اس کے اگر کٹنگ کی بات کی جائے تو آپ کو تین مرلا پانچ مرلا اور دس مرلا کے سائز میں پلانٹ ملیں گے کمرشل کی کٹنگ بھی کی گئی ہے یہاں پہ چار مسجدیں بنائی جائیں گی سڑکیں وغیرہ کارپٹ ہو چکی ہیں سڑکوں کے سائز کے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ کم سے کم پائنٹیس فٹ کا روڈ آپ کو ملے گا باقی کچھ روڈ ساٹھ فٹ کے ہیں پچاس فٹ کے ہیں چالیس فٹ کے سائز میں بھی آپ کو پلانٹ مل سکتے ہیں موٹر وے ہوم جو ہے ایکسٹینشن یہاں پہ تھوڑا سا سائز پانچ مرلے کا مختلف ہے سائز فٹ اس کا فرانٹ ہے پچاس فٹ اس کی لیندھ ہے تین مرلے کے سائز اٹھارہ بائیٹ پہنٹالیس ہے آٹھ مرلے کی کٹنگ بھی یہاں پہ آپ کو مل جائے گی جس کا سائز چھتیس فٹ فرانٹ ہے اور ساتھ فٹ اس کی لیندھ ہے دس مرلے کے سائز جو چالیس فٹ اس کی فرانٹ ہے اور ستر فٹ اس کی لیندھ وغیرہ ہے بڑی بہترین اس کی لوکیشن بنتی ہے میں تو اکثر کسٹمر کو اس طرح کے ہی سائیٹیوں کو ریکومنٹ کرتا ہوں کیونکہ کیش پہ ہوتی ہیں لیکن کوئی فکر فاقہ یہاں پہ نہیں ہوتا کوئی پریشانی نہیں ہوتی آپ فوری پیمیٹ دیں فوری آپ کو ریجسٹری کرویں فوری قبضہ لیں اور آپ اپنا گھر بنانا شروع گیا آپ کو بہترین رہائش یہاں پہ مل جائے گی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور میل آکن کو بھی پریسٹ کر دیں تاکہ ریل سٹیٹ اور پرابٹیز کے حوالے سے ہر طرح کی اپ ڈیٹ وغیرہ پہنچتی رہے ہیں آپ کوئی بھی پرابٹی خریدنا چاہتے ہوں یا بیچنا چاہتے ہوں تب بھی میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری ڈیوٹی جو بھی آپ لگائیں گے انشاءاللہ امانداری کے ساتھ اس پر ورکنگ کی جائے گی موٹر وی ہومز جو ایکسٹینشن دی ہے وہ ایف ڈی اے سے اپروڈ ہے بلکل اس کی بات کلیر ہے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ویڈیو میں جس سائٹی کا بھی آپ کو وزٹ کرتا ہوں اس کی پوزیٹیو اور نیگٹیو لاتھیں دونے آپ کو بتاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ بلکل مکمل آپ ڈیٹ آپ کو دی جائے پھر بھی اگر آپ کو معلومات لینا چاہتے تو میرے دیئے گے نمبر پر رابطہ کر کے مزید ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے کمیٹس میں ہمیں ضرور بتانا ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی ضرور نشاندہ ہی کیا کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم اس طرح کی غلطی نہ کریں اس غلطی کو درست کر سکیں جو بین بھائی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں خصوصاً اوورسیز پاکستانی جو ہوتے ہیں آٹ آف کنٹری میں وہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ہم ان کے مشکور بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے اور خوشیہ دے میرے چینل پہ اور بھی کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں چھوٹے بڑے مکانات کی ہیں ہر طرح کی سوسائٹیوں کی مختلف کمرشل مارکیٹ کے حوالے سے بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں وہ بھی سال ساتھ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں موٹر وی ویلی اور موٹر وی ہومز میں بہت مناسب ریٹ ہے آپ کو یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے اگر آپ انویسمنٹ کر چکے ہیں تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں یہ الیکشن ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ پرابٹی میں بہتری آ جائے گی آنے والا وقت پرابٹی میں بہت ہائی ریٹ ہوں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا دوبارہ یہ آپ گیٹ دیکھ سکتے ہیں گیٹ سے آپ بھی بہر جا رہے ہیں بڑا خوبصورت گیٹ ہے چوبیس گھنٹے یہاں پہ سکیورٹی وغیرہ موجود ہے بڑی اچھی لوکیشن ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں